پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے راستے بھی کوئی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے حد ارتداد کے ذریعے سے اس کو روکا ہے کہ مرتد کی سزا یہ ہے کہ تین دن اس کو قاضی اسلام جیل میں رکھ کے اس کو توبہ تائب ہونے کا موقع دے اور محقق اسلام اس کے شبہات کو دور کرے اگر تین دن کے اندر اس نے اس بات کو مان لیا اور دوبارہ ایمان اسلام کے اندر آگیا تو فبیہا ورنہ قاضی اسلام حکم دے کر اس کو قتل کروا دے گا گویا کہ یہ حد ارتداد اس کو کہتے ہیں مرتد ہونے کی سزا تو یہ حد ارتداد گویا کہ یہ ایمانوں کا تحفظ ہے کہ کوئی بھی مومن مسلمان کفر کو اختیار کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچے گا کہ اگر میں نے کفر کو اختیار کیا تو حد ارتداد وارد ہوگی اور اس ارتداد کے نتیجے میں میری جان بھی جائے گی نتیجہ یہ کہ وہ شیطان و نفس جو اس کو کفر اور شرک کی طرف لگا رہا تھا وہ اس سے وہ باز آئے گا اور شیطان کی پیروی کرنے کے بجائے رحمان کے راستے پر ق پائم رہے گا تو گویا کہ ایمانوں کے تحفظ کے لیے حد ارتداد نازل کر دی اور ایمان کے بعد درجہ جان کا ہے تو جان کے تحفظ کے لیے حد قصاص نازل کر دی کہ جانوں کا تحفظ اس طرح کہ اگر تم نے کسی کی جان لی اور بے گناہ کسی کو قتل کیا تو اس کے قتلے میں قصاصا تمہیں قتل کیا جائے گا تو گویا کہ جان کے تحفظ کے لیے حد قصاص نازل کر دی تو حد قصاص کا تصور اس قاتل کو قتل کرنے سے رکے گا اور وہ سوچے گا اگر میں نے قتل کیا تو میں خود بھی قتل ہو جاؤں گا تو میں اگر اس کی زندگی چھین کر اس کو دنیا سے جو ہے گویا کہ ملیہ میٹ کر رہا ہوں تو میں خود کہاں بچ پاؤں گا تو میں بھی دنیا سے ملیہ میٹ ہو جاؤں گا بہتر یہ کہ جیسی وہ گزارتا گزارے میں اپنی تو نباتا رہا ہوں تو اپنی زندگی سے پیار اور اپنی زندگی کو مرغوب سمجھ کے ہی وہ کسی دوسری کو قتل کرنے سے باز آئے گا تو حد قصاص اس قاتل کو قتل کرنے سے رکے گا اس لئے حد قصاص جانوں کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دی اور جان کے بعد زہرے کے جان کے بعد جو وہ عقل کا تعلق ہے عقل اس لئے کہ جس جیوان بھی ہو اور جان بھی ہو لیکے عقل نہ ہو تو پاگل اور دیوانہ ہے نہ تو اللہ کے منشاہ کے مطابق عبادت کر سکتا ہے نہ لوگوں کے منشاہ کے مطابق اپنی جسم و جان کی طاقت سے خدمت کر سکتا ہے تو نہ عبادت کے قابل رہا نہ خدمت کے قابل رہا کیونکہ عقل ہی اپنے ٹکانے پر نہیں ہے لہذا عقل کا تحفظ بھی اللہ تبارک و تعالی کے نظر بڑی اہمیت رکھتا ہے لہذا عقل کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حد خمر نازل کر دی کہ شراب کے ساتھ خمر شراب پینے والا کیونکہ خمر کس کو کہتے ہیں خمر کا معنی مایو خامر العقل خمر شراب اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی عقل کو خراب کر دے انسان جب اپنے عقل میں نہیں رہتا تو وہ شرک بھی کرتا ہے کفر بھی کرتا ہے قتل بھی کرتا ہے زنا بھی کرتا ہے سارے گناہ کر ڈالتا ہے اس بے ہوشی کی حالت میں اس لئے اللہ تبارک و تعالی کو شراب نوشی کے نتیجے میں جو اس کی عقل خراب ہوتی ہے اللہ کو گوارہ نہیں کہ اس بے عقلی کے اندر وہ بہت سی معصید و گناہ کر ڈالے گا اس لئے عقل کے تحفظ کے لئے حد خمر نازل کر دی کہ اگر کوئی شراب پینے والا سوچے گا اگر میں نہیں پیا تو نتیجہ یہ ہے کہ مجھ پر درے لگیں گے سو درے لگیں گے چاند منٹ کے نشے اور نفع کی خاطر تھوڑے سے لطف اور لذت کی خاطر میں سو کوڑے کھاؤں گا نہ صرف بند کمرے میں بلکہ کھولے میدان میں اہلِ اسلام اور اہلِ بلد سارے کے سارے دیکھیں گے تو میری زلط اور رسوائی کا کیا عالم ہوگا اس سے بہتری کی یاری شراب کو ہاتھی نہ لگاؤ تو عقل کے تحفظ کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے حد خمر نازل کر دی اور ظاہرِ عقل کے بعد انسان کی عصمت ہے عصمت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے ایک عورت کے لئے اس کی عصمت بہت بڑی چیز ہے مرد کے لئے اس کی عصمت بہت بڑی چیز ہے اب عصمت عصمت کے تحفظ کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے حد زنہ نازل کر دی اگر جو کسی عصبت دری کرتا ہے یا عورت عصبت دری کرتی ہے ازانی وزانیتو مرد زنا کرتا ہے یا عورت زنا کرتی ہے تو فرمایا کہ اس حد زنا نازل کر دو نتیجہ یہ کہ اس کی تفصیلات یہ بیان کر دیں کہ اگر جو شادی شدہ ہیں تو ان کو سنگسار کر دو ان کو سنگسار کر دو پتھر مار مار کے ان کو حلاک کر دو اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو دونوں کو جو سو سو کوڑے لگا جائیں سو سو درے لگا جائیں اور سب اہل ایمان کے سامنے گویا کہ عبرت کا نشان بن جائے تو دیکھو عصمت کے تحفظ کے لیے وہ حد زنا نازل کر دی اب ایک زانیہ زانیہ زنا کرنے کے لیے اگر اس کا نفس و شیطان اس کے ساتھ متوجہ ہوگا تو وہ سوچے گی اگر میں پکڑی گئی تو نتیہ یہ ایک سنسار کر دی جاؤں گی ساری دنیا کے سامنے دلت الگ ہے اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو سو درے مارے جائیں گے کوڑے لگائے جائیں گے اسی طریقے سے مرد تو دیکھو یہ سزا کا تصور اس کو گناہ سے روکے گا لہذا نتیہ یہ ہے کہ وہ اس گناہ سے بچے گا اس لئے فرمایا کہ عصمت کے تحفظ کے لیے وہ حد زنا کو رازل کر دیا لہذا حد زنا کے ذریعے سے انسان اپنی عصمت کو محفوظ رکھتا ہے اب اسی طریقے سے عزت ہے عصمت کے بعد عفت ہے عفت اور پاک دامنی پاک دامنی کے تحفظ کے لیے حد قضف رازل کر دی حد قضف کا مطلب کسی کی پاک دامنی پر تعمت لگا دی کسی نے کسی کی پاک دامنی پر تعمت لگا دی کسی شریفزادی پر تعمت لگا دی کسی شریفزادے پر تعمت لگا دی اور وہ تعمت ثابت نہ ہو سکی تو نتیہ یہ کہ اس تعمت لگانے پر حد قضف یہ وارد کی جائے گی لہذا اس کو اسی اسی کوڑے مارے جائیں گے تو دیکھئے اب وہ کسی کی عفت اور پاک نامی کو داغ دار کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچے گا کہ یار اگر میں ثابت نہ کر سکا تو میرے ساتھ ہوگا کیا مجھے یہ سزا ملے گی مجھے اسی دھرے پڑھیں گے اور کھلے عام مجھے دھرے پڑھیں گے تو وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ اس طومت نرازی سے باز آئے گی تو دیکھو انسانوں کی جو عفت تھی عفت اور پاک نامی کے کوئی تحفظ کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے حد قذف منازل کر دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور رافت ہے کہ بندوں کے اندر نفس و شیطان کسی بھی طریقے سے بھلے وہ انسانوں میں سے شیعتین ہوں یا جنات میں سے شیعتین ہوں وہ جس بھی طریقے سے انسانوں کی زندگی کو تتر بتر کرنے کوشی کریں یا ایمانوں کو لوٹنے کوشی کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے حدود و قصاص اور پھر تازیرات کا ایک قائدہ تازیرات کا ایک قائدہ ایسا مقرر کر دیا کہ وہ حدود جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح بیان کر دی اس کے علاوہ اگر کوئی زندگی کے اندر جرائم ہے ان کے لئے قاضی اسلام کو تازیرات کی اجازت دے دی عبرت دلانے کے لئے قاضی وقت کچھ میں سزا دے سکتا ہے اگر کسی نے کسی کو گالی دے دی اب ذہر کہ گالی دینی کے سزا قرآن میں تو نہیں ہے کہ گالی دینے والے کو کیا سزا دی جائے اب قاضی اسلام کو جب اس مبتلا بی نے شکایت کی کہ اس نے مجھے فلاں فلاں گالی دی تو وہ اس کو بلائے گا وجہ پوچھے گا وہ وجہ ثابت نہیں کر سکے گا اور جب گلٹی ثابت ہوگا اب وہ حکم دے گا اب وہ چاہے تو دس درے لگائے چاہے بیس کوڑے لگائے چاہے اس کے کان پکڑوائے چاہے دو چار تھپڑ لگائے دس بندوں میں اس کو ذریعہ رسوا کرے اب قاضی کیونکہ تازیرات کا کوئی معین قائدہ نہیں ہے تازیرات میں قاضی اپنی ثوابدید اور محول کے مطابق کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کھولے آم اس کو جائے وہ درے سے بھی پٹائی کر سکتا ہے جوتوں سے بھی پٹائی کر سکتا ہے ڈنڈے سے بھی پٹائی کر سکتا ہے تو گوئے اور تازیر کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ قتل کا حکم دینا چاہے تو اس شخص کو قتل کا بھی حکم دے سکتا ہے کہ یار یہ ایسا کمینہ شخص ہے کہ یہ بار بار اسی طریقے سے شرارتیں کرتا ہے تمام اہل شہر کے لیے ایک ناسور بناوا ہے لہٰذا قاضی اگر اس نتیجے پہنچے گیا اس کو قتل کر دینا بہتر ہے اس کو سب حسنی سے مٹا دو تو تازیر کے نتیجے میں قتل بھی کر سکتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں تو موٹی پوٹی چار پانچ جو حدود کو بیان کر دیا ہے لیکن تازیرات دائرہ وسیع کر دیا کہ تاکہ قاضی اسلام اس خطے کے محول کے اعتبار سے فیصلہ کر لے اب دیکھیں یہ حدود و قصاص و تازیرات کی تفسیرات اس لئے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں تاکہ انسانوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں ان کے ایمان محفوظ ہو جائیں ان کی عقلیں محفوظ ہو جائیں ان کی عزتیں محفوظ ہو جائیں ان کی عصمتیں اور عفتیں محفوظ ہو جائیں گوئے کہ ہر انسان جو ہے پورے تحفوظ کے ساتھ پر زندگی گزارے وقار اعتماد کے ساتھ زندگی گزارے کوئی کسی کی دوسری کی زندگی کوئی انٹرفیرنس نہ کرے بلکہ سب کے سب مسافر بن کے ایک منزل کی طرف چلتے رہیں اور منزل کیا ہے اس معبود برحق کی سچی عبادت کرے اور اپنے جیسے انسانوں کی خدمت کرتا رہے یہ ایمان کی حقیقت تھی اور یہی حقیقی انسانیت تھی